اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید کہتے ہیں آپ پر اسے ہوں کہ Welcome to back my channel تو ناظرین آج ہم بات کریں گے یمنہ زیدی اور وہاج علی کے ڈراما سیریل کے بارے میں کہ وہاج علی اور یمنہ زیدی نے ڈراما سیریل تیرے بین کے بعد بہت سارے پروجیکٹ سائن کیے ہیں ان کے بہت سارے ڈراما سیریل آ رہے ہیں ان میں سے ایک ڈراما سیریل جس کی پریٹ ابھی میں شیئر کروں گی اس ڈراما سیریل میں کون کون شامل ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ساتھ میں لگے ویلنگزو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہرپنی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تاکہ بہت سانی پوائنٹر ہے تو ناظرین بات کرتے ہیں جی او ٹی پر بہت ہی زبدہ سے ایک ڈراما سیریل آنے چاہ رہا ہے جس کا نام وفا سٹار کاسٹ کی بات کریں تو سٹار کاسٹ میں آپ کو وہاج علی جمنہ زیدی اور سبینہ فاروق اس ڈراما سیریل میں شامل ہے تو ناظرین اس ڈراما سیریل وفا میں سٹوری کچھ اس طرح سے ہوگی وہاج علی اور جمنہ زیدی ایک ہی کالج میں اکٹھے پڑیں گے جمنہ زیدی ماہم نامی لڑکی کا کردار ادا کرے گی جبکہ وہاج ہماد نامی لڑکے کا کردار ادا کریں گے دونوں ایک ہی کالج میں اکٹھے پڑیں گے اور شانسی بھی اسی کالج میں پڑے گی جس کا کردار سبینہ فاروق نبھائیں گی سبینہ فروغ بہاج علی کی دوست ہوگی اور بہاج ایک دوسری کو پسند کریں گے اور ایک کی کالی میں کٹھے پڑیں گے اور ہم جماعت بھی ہوں گے تو سبینہ کو ان کی محبت کا پتہ چل جائے گا جمنہ زیادی کا خاندان زیادہ امیر نہیں ہوگا اس لیے وہ بڑی مشل سے جمنہ زیادی کو پڑھا رہے ہوں گے اچانک ایک دن جمنہ زیادی گھار آئے گی تو میمان بیٹھے ہوں گے اور جمنہ زیادی کا طرف ان سے کرائیں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ میرے پرانے دوست ہیں جو کہ بہت بڑے بزنس مینہ اور یہ امریکہ سے آئے ہیں اور وہ اپنے دوست کو اپنی بیٹی سے بھی ملواتے ہیں اور بتا دیں یہ میری بیٹی جمنہ ہے اور یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ جمنہ زیادی سے ملکات کے بعد ان کی دوست نے اپنے بیٹے کیلئے جمنہ زیادی کو پسند کیا اور بعد میں اس کے والد کا دوست یمنا زیدی کے والد سے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آتا ہے یمنا زیدی کا ہاتھ مانتا ہے تو یمنا کے والد ہاں کر دیتے ہیں اس کے بعد یمنا زیدی سے بات کرتے ہیں اور اس بارے میں بتاتے ہیں کہ میں نے آپ کا رشتہ اپنے دوست کو دے دیا ہے وہ بہت اچھے لوگ ہیں اور ان کا بیٹا بھی بہت ہی پڑا لکھا ہے یمنا زیدی جب وہاں سنتی ہے دنگ رہ جاتی کیونکہ وہ وہاں وہ اس وقت اپنے والد سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے کیونکہ اس کے والد بہت ہی جذباتی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے اپنی بیٹی پہ پورا بروسہ ہے کہ چاہے وہ جتنی بھی بڑی یونیورسٹی میں پڑے یمنا وہاں کچھ نہیں کہہ سکتی ہے اور وہ مانی کے لیے ہاں کر دیتی ہے اس کے بعد یمنا زیدی یونیورسٹی چھوڑ دیتی ہے اور مانی کا لیتی ہے لیکن شادی کچھ دن روک دی جاتی ہے کہ یمنا اپنے انتہان دے سکے وہاں کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے جب یمنا منگنی کے بعد یونیورسٹی جاتی ہے اور وہاں کو بہت زیادہ غصہ آتا اور کہتا ہے کہ تم اتنے دنوں سے کہاں پر تھی میں نے آپ کو کئی بار کال کی اور یمنا یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے اور میں نے ابھی اگر اپنی منگنی کا بتا دیا تو اس کو کتنا غصہ آئے گا اس کا دل ٹوٹ جائے گا وہ اس وقت وہاں کو کچھ نہیں بتاتی اور خموشی سے کلاس لیتی اور گھر واپس آ جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ یمنا وہاں کو اپنے سے دور کرنے لگتی ہے وہاں جس کا یہ رویہ نوٹ کر لیتا ہے کہ جی مجھے اپنے سے دور کیوں رکھتی ہے پھر وہاں اپنی دوست سبینہ سے بات کرتا ہے سبینہ نے اس بارے میں یمنا زیادی سے پوچھا یمنا زیادی اپنی دوست سبینہ کو اپنی منگنی کے بارے میں بتاتی ہے یہ سنگر وہ بھی چونگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یمنا تمہیں اس بات کا احساس ہے کہ اگر وہاں کو اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ کیا کرے گا تو دوستو یہ کہانی اس طرح جاری رہے گی اور اس ڈراما شریک کہانی بہت ہی دلچسپ بہنے والی ہے تو دوستو اس ڈراما شریک اختتام کیسا ہونا چاہیے اور مزید ویڈیوز دہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ساتھ میں لگے بیلنزو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہاتھ نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہت آنے پہنچتا رہے شکریہ اللہ حافظ